جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دونوں ججز سے عدالتی حکم عدولی سے متعلق جواب طلب کیا جائے یہ اس درخواست میں کہا گیا ہے دونوں ججز نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر دیے گئے حکم امتنائی کی خلاف ورزی کی درخواست میں یہ موقع بھی اختیار کیا گیا اس کے تھوڑا سمیں اب آپ کو بیکراؤنڈ سمجھا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک بینچ بنایا گیا تھا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے اور اس میں جسٹس سردار تاریخ مسود صاحب بھی تھے اور دونوں شخصیات نے اپنے آپ کو بینچ سے علیدہ کر لیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اس حوالے سے ایک مقدمہ جو بینچوں کو بنانے کے حوالے سے حکومت نے قانون سازی کی اور اس کے اوپر حکم امتنائی دیا گیا ہے لہٰذا جب تک وہ حتمی فیصلہ نہیں آنتا تو تب تک وہ اس بینچ کو نہیں مانتے اور وہ بینچ سے علیدہ ہوگے اس کے اوپر اب یہ درخواست دی گئی ہے کہ جب عدالت نے اس قانون کو سسپنڈ کر دیا تو آپ یا کوئی تیسرا شخص یا کوئی جج ہو وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے عدالتی فیصلے کی حکم عدولی کی ہے یہ الزام ہے ان کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست آگے کتنی چلتی ہے اس پر ہیرنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن صحافی جو ہیں وہاں سے اس کو ریپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بڑا سگنیفیکنٹ کہہ رہے ہیں راجہ موسی نجاز صاحب ہیں آپ کو پتا ہے ایر وائی کے سپیشل کارسپونڈنٹ ہیں وہ کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے بھی سوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں اس کے علاوہ حسنات ملک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی انہوں نے جو لکھا انہوں نے کہا گیم آن یہ بھی بڑا ایمپورٹن ہے کہ مطلب کے جہد کوئی جو ہے بس وہ آمنے سامنے ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا وہ ساری تفصیلات وہی لکھی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ کانٹیمٹ پٹیشن جو ہے موو ہوئی ہے قاضی فائزیسہ صاحب کے خلاف اور یہ اس کی بنیادی وجہ وہی بنی ہے جو وہ جو بینچ سے علایدہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بینچ کو نہیں مانتے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اٹورنی جرنل آف پاکستان بھی موجود تھے انہوں نے اپنا حکومت کا مقدمہ وغیرہ وہاں پہ پیش کیا وہ ابھی بھی جو بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے اس کے اندر حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے تو جو قانون بنایا تھا اسیمبلی نے اور جو حکومت نے بل بنایا تھا اس کو موطل کیا عدالت نے اور حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے ہم اس بینچ کے سامنے کوئی مقدمہ نہیں پیش کرتے کیونکہ ہم نے تو قانون تبدیل کر دیا حکومت نے اس لئے نہیں کہا کہ عدالت کے ایک لارجر بینچ نے اس قانون کو موتل کیا ہوا ہے لیکن دوسری طرف قاضی صاحب نے بڑا جو ہے اس کے اوپر ایک سٹرانگ موقف لیا اپنی دانست میں اور انہوں نے یہ کہا کہ جنابی سوالے سے قانون سازی ہو چکی ہے جب تک ہتمی فیصلہ نہیں آتا تو ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے ہم اس بینچ کو نہیں مانتے تو اب حکومت نے اتنا رییکشن نہیں دیا جتنا رییکشن قاضی صاحب کی طرف سے آیا پری کیس بھی بڑا امپورٹنٹ تھا فوجی عدالتوں کا مسئلہ تھا عام شہریوں کے ہومن رائٹس کا مسئلہ تھا اور اس سے دونوں موزی جت سائیوان نے اپنے دانست کے مطابق الہدگی اختیار کی یقیناً ان کے ریزنز ہوں گے آئینی قانونی ریزنز ہوں گے اور اگر معاملہ آگے چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹیل تفصیلات بھی سامنے رکھیں ویسے انہوں نے اختلافی نوٹ کے اندر بہت ساری تفصیلات سامنے رکھی دی لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ڈویلپمنٹ ہے کہ دونوں موزی جت سائیوان کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن جو ہے وہ سامنے آگئی ہے اب توہین عدالت کا مقدمہ کیا موزی جت سائیوان کے خلاف چل سکے گا اس کے اوپر آگے کیا پیش رفت ہوگی ادھر تو حکومت جو ہے انہوں نے جو عدالتی حکم تھا الیکشنز کے حوالے سے جس طرح اس کا مزاق اڑایا گیا کیا اس کے اوپر کسی پہ توہین عدالت لگی کیا کسی کو نوٹیفکیشن جاری ہوا اور عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ موجودہ دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نظیر شاید ماضی میں آپ کو کبھی نہ ملے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ حکم نہیں مانیں گے اگر انہوں نے فیصلہ دے بھی دیا تو اس فیصلے کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو الیکشنز کے فیصلے کا نتیجہ نکلے یہ باقاعدہ حکمتی شخصیات کہہ رہی ہے عدالتوں کو ذکر کریں تو منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شباز سمید تمام الزمان کو بری کر دیا گیا ہے وہاں پہ انصاف ہو گیا ہے جی سلمان شباز سمید جتنے بھی لوگ تھے جن پہ سب غلط الزامات ہوں گے اسی لیے منی لانڈرنگ کے تمام جناب مقدمات سے ان کو بری کر دیا گیا ہے دوسری طرف عمران خان آج بیس سے زیادہ مقدمات میں مختلف جگہوں پہ پیش ہوئے اس میں ہائی کورٹ بھی ہے اس کے علاوہ دیگر کورٹ بھی ہیں اسلام آباد کی ان کے وکیل نئی مہدر پنجھ ہوتا جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا کہ آج عمران خان صاحب دادے دہشتگردی عدالت میں تین مقدمات اس کے علاوہ ایک اور عدالت میں دو مقدمات اس کے علاوہ ایک اور عدالت میں چھے مقدمات اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مزید نو مقدمات میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور مجموعی طور پر بیس مقدمات کے اندر آج عمران خان صاحب نے پیشیاں کی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے مختلف قسم کے الزامات ہیں کرپشن کے الزامات لگاتی ہے حکومت دیگر دہشتگردی کے مقدمات ہیں مطلب ڈیڑھ سو سے زیادہ ان کے اوپر مقدمات ہیں کرپشن کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات لگائی جاتے ہیں اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ کوئی لندن سے پیسہ آیا اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا تو لہٰذا یہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا اور وہ جو پیسہ ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے بھئی سپریم کورٹ کیا یوگو سلاویہ کی سپریم کورٹ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اب لکھے حکومت خط سپریم کورٹ کو بتائے کابینہ جناب کہے پارلیمنٹ ایک ریزولوشن پاس کرے نا پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہے وہ کہتی ہے جناب ہم ریزولوشن پاس کر رہے ہیں اور ہم سپریم کورٹ کو حکم نہیں مانیں گے تو ایک ریزولوشن پاس کرے کہ جناب یہ کرپشن کا پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا تو لہٰذا یہ پیسہ حکومت پاکستان کے دوسرے اکاؤنٹ میں شفٹ کیا جائے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے کرپشن کی ہے کیا کرپشن کی ہے کہ جناب پیسہ ایک شخص کا آیا لندن سے آیا سرکاری چینل کے تھرو آیا اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اکاؤنٹ میں آیا لیکن یہ کرپشن عمران خان نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کے الزامات بھی ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے کوئی گھڑیاں بیچ دیں ویسے جو ریکارڈ سامنے آیا اس میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ گھڑیاں سامنے آئی ہیں جو مختلف جگہوں پہ لوگوں کو ملی ہیں تو وہ ایک ہزار گھڑیاں لیں سارے دوست جس جس نے لیوی ہو سامنے رکھیں گھڑی اور بتائیں کہ ہم نے تو نہیں بیچی اور جس جس نے جو جو توفہ لیا ہے جو جو توفہ لیا ہے جس جس کا نام ہے اتنی لمبی فیرست ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اسی وجہ سے اب یہ توشہ خانہ کے معاملے پہ تھوڑا سے چپ کر گئے نہیں تو پہلے روز پریس کانفرنس کرتے تھے جب ریکارڈ سامنے آیا پتہ چلا کہ کس موزیس دوست نے کتنی رولیکس گھڑیاں لیں کس نے کیا توفہ لیا ہے کس نے کیا توفہ لیا ہے تو وہ سارے توفے یا تو یہ ریکارڈ کے طور پر لے کے آئے نا کہ جناب یہ جو میں نے دس گھڑیاں لیں تھی یہ جو میں نے بارہ لیں تھی یہ جو میرے خاندان نے تیرہ گھڑیاں لیں تھی یہ جو ہم نے گاڑی لی تھی یا پھر یہ جو ہم نے یہ چیز لی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ کھڑی ہم نے تو نہیں بیچی تو وہ سامنے لے کے آ جائیں تو پھر تھوڑا سا چلیں وہ مورل ہی آپ ہائی گراؤنڈ پہ ہوں گے بات کر سکیں گے لیکن اپنی گھڑیوں کا کوئی حساب نہیں اپنے توفوں کا کوئی حساب نہیں اور پھر وہ 1947 سے کہا جا رہا ہے کہ لسٹ جاری کیجئے تمام ریکارڈ دیا جائے اس حوالے سے انفارمیشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ بھی آ چکا ہے لیکن حکومت وہ بھی انفارمیشن شیئر نہیں کر رہی تو بھئی انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں اس شیئر کرنے میں کیا مزائکہ ہے اچھا عمران خان جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں obviously یہ حکومت کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو کرپشن کا بیانیاں ہے اس کو مضبوط کیا جائے لیکن اس سارے عمل کے اندر یہ ایک دن میں بیس بیس پیشیاں روز عدالتوں میں جانا اس سارے عمل کے اندر کوئی چیز اگر مضبوط ہو رہی ہے تو یہ عمران خان کے الیکشن کمپین اور عمران خان کا جو سمپیتی ووٹر ہے جو انڈیسائیڈ ووٹر بھی کسی دوسری طرف تھا وہ بھی اب کہتا ہے نہیں بہت ہوگی جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں جس طرح کے مقدمات ہو رہے ہیں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے چھوڑا جا رہا ہے پھر پکڑا جا رہا ہے تو میرے خیال میں وہ جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو الیکشن کمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ بالکل درست فرما رہے ہیں اس لیے کہ جو حرکتیں یہ کی جا رہی ہیں جس طریقے سے ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے یہ باقاعدہ طور پر ان کی الیکشن کمپین ہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں ہر جگہ پر دیکھ لیں بتایا جاتا ہے کہ جناب آج وہ اتنے مقدمات میں پیش ہوئے یہاں پہ پیش ہوئے وہاں پہ پیش ہوئے تو یہ ایک طرح سے ان کی الیکشن کمپین ہے اور ایک طرح سے یہ اتنی بڑے لیول کے اوپر ان کے لیے ہمدردیاں اس سے کٹی ہو رہی ہیں جس کا سیاسی طور پر حکومت کو قطن فائدہ نہیں ہوگا ہاں میڈیا کے اوپر خان صاحب کے اوپر آنے پر پابندی ہے تو اس کی کمی جو ہے یہ جو پیشیاں ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری کر رہی ہیں اچھا باقی تحریک انصاف کے اندر بھی آپ کو پتا ہے مختلف قسم کے معاملات ہیں پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں جماعت کو اور کچھ لوگ ابھی بھی جماعت کے ساتھ ہیں شہواز گل صاحب جو ہیں وہ آج کل امریکہ سے ویلاغز ویرہ بنا رہے ہیں اور کافی چیزیں شیئر کر رہے ہیں اپنے صاحب کا ساتھیوں کے حوالے سے چیزوں کو بتا رہے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ ویرہ بھی کیا ہوا تھا کہ کون چھوڑ گیا اور کن لوگوں کو پارٹی سے فارق کر دیا گیا اور پھر اس کے اوپر جو حبہ فواج چودری صاحبہ ہیں انہوں نے بھی کوٹ ٹویٹ کیا تھا خود تو فرار ہو اور باتیں سنو پارٹی میں اپنے عدے کی وضاعت کرے پہلے یہ بتایا کہ اس کا پارٹی میں کیا عدے ہے انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے شہواز گل صاحب جو بتا رہے ہیں کہ علی زیدی کے والے سے انہوں نے بتایا مختلف جو ہے وہ انفرمیشن وغیرہ وہ بھی شیئر کر رہے ہیں یہ ہے کہ پارٹی میں ابھی اختلافات تو سامنے آئے ہیں لوگ چھوڑ کے گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی اختلافات تھے جب پارٹی حکومت میں تھی اس وقت بھی مختلف کیمپ تھے کچھ لوگ کچھ کو پسند کرتے تھے کچھ کو کچھ نہیں پسند کرتے تھے پھر ان کے وزراء کا جو رویہ ہوتا تھا وہ بھی بڑا جو ہے نا ایک طرح سے فراؤن قسم ٹائپ کا ان کا رویہ ہوتا تھا ویسے تو حکومت میں جو آتے ہیں ان کا رویہ کس طرح چینج ہوتا ہے وہ حالیت دنوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے جو وزراء تھے وہ نہ کوئی انفرمیشن دیتے تھے نہ وہ کوئی بات کرتے تھے بلکہ ایک وزیر کے حوالے سے تو ایک بندے سے میں نے سنا ان کے جی اس نے میرا نمبر ہی بلوک کر دی اور پھر بعد میں جب اس وزیر کی ان کی حکومت گری تو یہ ان کا بہت بڑا ایشو تھا اس کے یہ انفرمیشن نہیں دیتے تھے اور جس طرح سے تذہیق آمیز ان کا رویہ ہوتا تھا جو بھی بندہ ان کے خلاف بات کرے دیکھیں آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو آج سے سیاستدان آپ کو پرداشت کرنا پڑتا یہ شباز گل صاحب کا اپنا جو رویہ انتہائی تذہیق آمیز ہوتا تھا دوسروں کے حوالے سے کچھ جبوں پہ یہ زیادتی بھی کرتے تھے جب ان کی حکومت گرنے والی تھی تو ہم خان صاحب نے بلایا سائفر دکھانے کے لیے اور اس میں جو ہے وہ ایک اور صحافی بھی تھے ان کا ایک اور ادارے سے تعلق تھا تو وہ آئے اور وہ بڑا یہ objective صحافت کرتا ہے وہ دوسری طرف کے بھی جو چیزیں ہیں ان کو بھی point out کرتے ہیں جو اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی چیزیں ہیں ان کو بھی وہ point out کرتے ہیں تو بڑی objective قسم کے وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں تو انہوں نے وہ خان صاحب سے ساری باتیں ہو رہی تھی تو آگے سے شہباز گل صاحب اس کو کہتے ہیں اس صحافی کو کہ جناب اچھا آپ بتائیں آپ کو ہم کسی بہتر چینل میں لگوا دیتے ہیں تو ہمیں تو پتہ تھا کہ اب ان کی حکومت جانے والی ہے جو حالات سامنے تھے تو ان صحافی نے کہا کہ بھائی آپ میری فکر چھوڑیں اب آپ کی حکومت جانے والی ہے تو یہ گھوڑے سے تھوڑا نیچے اتریں اتنا تکبر بہتر نہیں ہوتا تو یہ تھوڑے سے مسائل تھے اب یہ آئی ہوب کہ یہ ان کے لئے لرنگ ایکسپیرینس ہوگا جب یہ آئیں گے واپس تو تھوڑے سے ہمبل ہوں گے تھوڑی سین میں آجزی ہوگی وہ خان صاحب کے اندر وہ ہمیں تکبر رہنیت وہ چیز نظر نہیں آئی لیکن ان کے آگے پیچھے جو ٹیم ہوتی تھی اس سوالے سے بہت سارے لوگ شکایت کرتے تھے کہ یہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے ٹی وی پہ جائیں گے تو پہلے صحافی کو یہ کہتے ہوتے تھے کہ آہ نہیں نہیں بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تم غلط ہو تمہیں اب یہ بہتر طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں زندگی میں جو ہے دو چیزیں بہت زیادہ آسان ہوتی ہیں دوست بنانا اور دشمن بنانا ٹھیک ہے آپ جب سیاستدان ہوتے ہیں آپ کی جو ٹوٹل کیپیٹل ہوتا ہے وہ آپ کا سوشل کیپیٹل ہوتا ہے آپ کا جو پولیٹیکل کیپیٹل ہے وہ آپ کا سوشل کیپیٹل سے بلڈ ہوتا ہے آپ لوگوں سے اپنا روئیہ اچھا لگتے ہیں آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ اگلے کی بیستی کر کے اگلے کی تذہیق کر کے آپ ایک سیگمنٹ کو تو خوش کر دیتے ہیں لیکن دوسرے سیگمنٹ کو آپ بالکل الینیٹ کر دیتے ہیں اور لانگ ٹیم میں اس کا نقصان ہوتا ہے پر اینی وی یہ ان کی آپس میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کافی ان کے مسائل تھے جماعت کے اندر بھی اور جس طرح کا جو ہے وہ مختلف صحافیوں کے مجد ذاتی طور پر میرے ساتھ تو کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا لیکن ہم اینی شاہد ہیں مختلف واقعات کے جو اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں ہاں ایک کریڈٹ میں دوں گا کہ اس میں تھوڑے سے جو فواج چودری تھے وہ ہمیشہ کوئی انفارمیشن لینی ہو تو وہ ضرور آپ کو انفارمیشن وغیرہ دیتے تھے ریسپونڈ کرتے تھے اس انفارمیشن سے آپ اگری کریں یا ڈس اگری کریں لیکن جو فواج چودری تھے وہ آپ کو انفارمڈ رکھتے تھے اور ایک طرح سے وہ بہت زیادہ جن کے ساتھ ان کے کوئی اختلافات وغیرہ ہوں وہ تو اور بات ہے لیکن اوورال جو ان کے مخالفین بھی تھے جو ان کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے ٹویٹس بھی کرتے تھے حکومت کے خلاف باتیں لکھتے تھے ان سے بھی وہ رابطے میں رہتے تھے اور متعلق رکھتے تھے لیکن کچھ جو شخصیات ہیں وہ پنجاب میں بھی جب رہیں تو وہاں پہ بھی ان کا رویہ بڑا عجیب سا تھا پھر سینٹر میں بھی آ کے ان کا رویہ بہت عجیب سا تھا اور ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ جس طرح کے یہ رویہ تھے اس کی وجہ سے صحافیوں کی بھی ایک بڑی کمیونٹی جو ہے ان لوگوں کے خلاف ہو گئے اس لئے کہ آپ کسی کی بھی ڈیلی کی بنیاد پہ تذہیق کریں گے تو لوگ تو آپ کے جو ہے مخالفت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صحافی ہیں اس زمانے میں جن کو مہنگائی نظر آتی تھی اس زمانے میں جنہوں نے خان صاحب کو پکڑنا ہوتا تھا اس زمانے میں ان کو جناب ہائی بریڈ نظام نظر آتا تھا جناب یہ اسٹیبلشمنٹ نظر آتی تھی وہ نظر آتی تھی وہ اچانک جو ہے میرے خیال میں ان کی آنکھوں کے اوپر ایسا کوئی پردہ گرہ ہے کہ ان کو کوئی چیز بھی آپ نظر نہیں آ رہی کسی چیز پر بھی ان کو کوئی اطراز نہیں ہے کوئی نہ وہ ہائی بریڈ نظام کا نام لیتے ہیں نہ وہ کسی اور چیز کا نام لیتے ہیں بلکہ جو ہے اب تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹل ہی ان کے حالات خیالات دنیا ہی بدل گئی ہے تو وہ بھی ایک جو ہے چیز ہمیں مد نظر رکھنی پڑے گی ہنی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی